بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کوئی دیٹ ساری کامیابینات آف فرمائے جتنے بھی سٹوڈنٹس ایکسامز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں ریزلٹس کا ویٹ کر رہے ہیں ایکسامز کی ڈیٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی سٹوڈنٹس کے لیے کامیابی والا معاملہ فرمائے آگے ہر قدم پہ ہر موڈ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ لوگ بھی عامل لازمی کہیں آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے اقسامز کے حوالے سے کہ اس میں آپ لوگوں کو کتنے چانسز ملتے ہیں یعنی بی اے بی ایسی بی کوم ای ڈی اے ای ڈی ایس ای ڈی سی پنجاب یونیورسٹری کی طرف سے ہم بات کریں گے سپیچلی کیونکہ مجھے بہت سارے سٹوڈنٹ کے میسیجز آ رہے تھے اس میں بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے سٹوڈنٹ کے لیے یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں اگر اس چیز کا آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو آپ لوگوں کا سمجھ لیں کہ مکمل سال بھی ضائع ہوتا ہے اور آپ لوگ جن جن سبجیکٹ میں پاس ہوتے ہیں ان میں بھی فیل قرار دیے جاتے ہیں آپ لوگوں کو دوبارہ سے سارے سبجیکٹ کا اقزام دینا پڑتا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بی اے بی ای سی بی کم یعنی ای ڈی اے ای ڈی ای سی پارٹ ون پارٹو دونوں میں آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ جب آپ لوگ اقزام دیتے ہیں نا فور اگزیمپل ابھی دو ہزار چوبیس کا آپ لوگوں نے اینویل اقزام جو ہے وہ فرس ٹائم دینا ہے تو جب آپ لوگ اینویل اقزام فرس ٹائم دیتے ہیں نا تو وہ ایک چانس آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اگر اللہ نہ کرے آپ لوگوں کی اس میں سپلی آ جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس آگے تین چانس ہوتے ہیں ہر سٹوڈنٹ کا چانس جو ہے نا وہ اس کے ریزلٹ کارڈ کے اوپر منشن ہوتا ہے ریمارکس میں سٹیٹس میں لکھا رہا ہوتا ہے کہ لاسٹ چانس کب تک ہے آپ لوگ ہمیشہ اس کو فالو کیا کریں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس اس کو فالو نہیں کرتے اور آرام سے سکون سے بیٹھے رہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم اپنی سپلی کا اگزام جو ہے وہ بعد میں دے دیں گے آرام سکون سے اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے سارے چانسز میس ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس میں سپلی آئی تھی اس کا تو اگزام دینا ہی تھا دوبارہ سے باقی جن جن سبجیکٹ میں وہ پاس تھا نا اس میں بھی وہ فیل قرار دیا گیا یعنی دوبارہ سے اس کو پارٹ ون کا پارٹ ٹو کا سارے سبجیکٹس کا اگزام دوبارہ سے دینا پڑتا ہے اس لیے آپ لوگ اس چیز کو ذرا سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل چار چانس ہوتے ہیں کسی بھی اگزام کو پاس کرنے کے لیے پہلا چانس ہوتا ہے اینویل اگزام جو آپ فرس ٹائم اٹیمٹ کرتے ہیں دوسرا چانس ہوتا ہے سپلی مینٹری کا پھر تیسرا چانس ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس نیکس جو اینویل اگزام ہوتے ہیں اس میں پھر چوتھا اور لاس چانس ہوتا ہے نیکسٹ سپلی مینٹری یعنی دو اینویل اگزام میں اور دو سپلی مینٹری اگزام میں یہ آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل چار چانس ہوتے ہیں اپنی سپلی کو کلیر کرنے کے لیے اگر یہ چانس مس ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ اپنی سپلی کو کلیر نہیں کر پاتے تو آپ لوگوں کو مکمل پارٹ ون میں بھی پارٹ ٹو میں بھی فیل قرار دیا جائے گا اور دوبارہ سے سبھی سبجیکٹ کا دونوں پارٹس کا اگزام جو ہے وہ دینا پڑتا ہے یہ چیز کو انڈسٹینڈ کر لیں باقی اور کوئی بات جانا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھئے وہ بھی کلیر کر دوں گا تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے جاتے ہو ویڈیو کو لائک سوچ کیجئے آپ تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ